اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شاویز کھان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں شاویز نیٹ ورک آج کی ویڈیو ہے محبت کا وظیفہ وظیفہ فاللو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک دل سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل شاویز نیٹ ورک کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکشن مل جائے ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں محبت پیدا کرنے کا خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں جس کی برکت سے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کو ایک خصوصی دعا کرانا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ کر جائے انشاءاللہ ہم آپ کے حق میں دعا کریں گے یہ وظیفہ خاص ان لوگ کے لئے ہیں جن کے اپنے روڈ گئے ہیں دلوں کے بیچ میں تقرار پیدا ہو گئی ہے محبت کی تڑپ ختم ہو گئی ہے کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے اور دوریا اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ آپ سے بات تک کرنا نہیں چاہتے آپ کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے چاہے وہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو یا ماں بیٹی کا یا بھائی بہن کا یا کسی بھی رشداروں سے یا پھر کسی بھی دوستوں سے رشتوں کی مٹھاس لوٹانے میں یہ وظیفہ بہت مفید ہے اس وظیفے کو آپ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی طرح کوئی اسباب پیدا کر دے گا اور وہ لوٹ آئیں گے سارے گرے شکلے بھول کر انشاءاللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں عیشہ کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ کو گیارہ مرتبہ درشریف پڑھنا ہے جو بھی درشریف آپ کو آتی ہو پھر ہزار مرتبہ آپ کو اللہ کے نام کا ایک وظیفہ پڑھنا ہے یا ودودو ودودو کے معنی ہے محبت پیدا کرنے والا پھر دوبارہ گیارہ مرتبہ درشریف پڑھنا ہے اور ہاتھ اٹھا کر خلوصی نیت کے ساتھ جو بھی روٹے ہوئے کو منانے ہیں اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے ایسی دعا کرنی ہے وظیفہ کرتے وقت ہمیشہ تصور میں اپنی حاجت کو یاد کرتے رہے یہ عمل آپ کو 21 دن تک کرنا ہے لڑکے اس عمل کو پابندی سے کریں اور لڑکے اس عمل کو پاکیزگی میں کریں بیچ کی دنوں میں ناپاکی آ جائے تو دن گن کر رکھے اور جب دوبارہ پاک ہو جائے تو وظیفہ کو مکمل کریں اس وظیفہ کے دوران جور اٹھا ہوا ہے وہ مان جائے اور محبت پیدا ہو جائے پھر بھی آپ کو یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے اسے بیچ میں نہ چھوڑیں یہ عمل صرف جائز محبت کیلئے کری جا سکتی ہے جس کی شریعت ازازت دیتا ہے اس وظیفہ کو کوئی بھی کر سکتا ہے اس وظیفہ کو کرنے کی عزازت عام ہے ہم آپ کے لئے خصوصی دعا کریں گے آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ کر جائے انشاءاللہ ہم آپ کا نام لے کر دعا کریں گے آپ سب سے دعا کی گزارش ہے ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں آپ ہمارے لئے دعا کریں اللہ سب کے دلوں میں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے اور ان کے صدقے میں ہمارے سارے جائز کام پورا کر دے آمین سمہ آمین کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے آپ ہمارا ایک ویڈیو دیکھ لیں جس کا ٹوپک ہے وظیفہ کیا ہوتا ہے وظیفہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیں اس میں طریقہ اور وظائف کے تصور بیان کیے گئے ہیں جس سے آپ کو کوئی بھی وظائف کرنے میں بہت آسانی ہوگی اور آپ کو مکمل فیض حاصل ہوگا انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ اس عمل کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچیں